موسیقی خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے اپنی مدد آب پروگرام کے تحت مخیر حضرات کے تعاون سے اکاون فلٹریشن پرانٹس کے منصوبے کا افتح کر دیا جبکہ گورنر پنجاب چوبیس جنوری بروز منگل سے شروع ہونے والے جنوبی پنجاب کے تین روزہ دورے کے دوران بھی بیس سے زائد پنجاب آب پاک آتھارٹی کے منصوبوں کا بھی افتح کریں گے تفصیلات کے مطابق گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے سنوار کے روز اپنے دورے گجرات سرائے عالمگیر کے دوران سکینہ ویل فیر ٹرسٹ کمپلیکس کے تحت فری ڈیل ایسیس سینٹر اور گجرات شہر میں گورنمنٹ میوسیپل مارڈل گرز ہائی سکول میں اپنی مدد آب پروگرام کے تحت مکمل ہونے والے ایکامن فیلٹریشن پلانٹ کا بھی افتح کر دیا اس موقع پر ان کے ہمراہ تحریک انصاف کے ایم پی اے میاں اخترحیات ایم پی اے چودری محمد لیاقت بدر ایم پی اے چودری محمد ارشد اور ناصر تھپر سمیت تحریک انصاف کے دیگر بھی موجود تھے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے میڈیا کے نمائندوں اور تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جتنی زیادہ عوامی طاقت وزیراعظم عمران خان اور تحریک انصاف کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی اور ملکی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی اور عوامی جلسے بھی تحریک انصاف نے کیے ہیں اور آج بھی عوام وزیراعظم عمران خان اور قومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اپوزیشن کے احتجاج پہلے کی طرح آئندہ بھی نقام ہوں گے اور ملک میں عام انتہاباد وقت سے پہلے ایک منٹ بھی پہلے نہیں ہوں گے چودری محمد سرور نے کہا کہ میں اپوزیشن کو پہلے بھی مشورہ دیتا رہا ہوں اور اب بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شرکوں پر آ کر اپنے وقت کا زیادہ کرنے کی وجہے سبر کے ساتھ عام انتہاباد دو ہزار تیس کا انتظار کریں پھر عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا انہوں نے کہا کہ عوام نے تحریک انصاف کو پانچ سال حکومت کرنے کا منڈیٹ دیا ہے اور آئینی مدد پوری کرنا تحریک انصاف کا آئینی اور جمہوری حق ہے جو ہم سے کوئی نہیں چھن سکتا گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمڑنے کے لیے مجودہ حکومت نے جو اقدامات کیے وہ خر لحاظ سے قابل تحسین ہے انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام اور انصاف صحت کارڈ جیسے منصوب عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے انہوں نے کہا کہ مہنگائی سے عوام کو نجات لانے کے لیے بھی وفاقی اور سبائی حکومت تمام اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف راہم کرنا حکومت کی عبدین ترجی ہے گورنر نے کہا کہ پنجاب آب پاک آتھارٹی صوبے کے غریب عوام کو پینے کو صاف پانے کی فراہمی کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں آج منگل سے جنوبی پنجاب کا دورہ کر رہا ہوں جہاں ملتان سمیت دیگر شہروں کے دوران فیلٹریشن پلانٹس کے منصوبوں کا افتاد کروں گا اور انشاءاللہ مارچ کے آہر تک آب پاک آتھارٹی کے بارہ سو سے زائد منصوبے مکمل ہو جائیں گے ان کے ذریعے ڈیرھ کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہ کیا جائے گا